17 نومبر 1525 کو جمعہ کا دن تھا جب ایک لشکر کابل کے علاقے دا یقوب سے روانہ ہوتا ہے اور ہندوستان کی تاریخ کو بدل ڈالتا ہے یہ لشکر مغل بادشاہ زہیر الدین محمد بابر کا تھا اس عظیم علشان لشکر کی روانگی کا نظارہ بابر کی دھائی سالہ بیٹی گلبدن بانو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چنانچہ وہ لکھتی ہیں میں نے لشکر کو جاتے دیکھا اور دل میں یہ خیال آیا کہ پل کے پل میں یہ منظر نگاہ سے اوجھل ہو جائے گا چنانچہ اس فوج کے جانے کے بعد مہینوں اور برسوں تک کابل کی مشرقی سڑک کا وہ نظارہ نگاہوں میں رہا شاید لشکر کی روانگی کا ذکر بعد میں اس قدر ہوا ہوگا کہ گلبدن کے تخیل کی آنکھ میں وہ منظر مقید ہو گیا ہوگا ورنہ اتنی کم عمری میں دھائی سال کی عمر کسی بچی کے لیے کوئی بات یاد رکھنا بہت مشکل عمر ہے بہرحال جب سنہ ایک ہزار پانچ سو چھبیس میں پانی پت کی فیصلہ کان جنگ کے بعد بابر کے اہل خانہ کو آگرہ بلائیا گیا تو گلبدن کو اپنے بابا جان بابر کے پاس جانا خوب یاد اس وقت وہ تقریباً پانچ برس کی تھی اور ان کی اس عمر کی یاد داشت جب صفا کرتاس کی زینت بنی تو اس نے مغل تاریخ کو دیکھنے کا ایک نیا زابیہ فراہم کیا یہ گلبدن بانو نے ہمایوں ناما میں اس کا ذر کرتے ہوئے لکھا کہ ارانہ سانگا پر فتح کے ایک سال بعد ماہم بیگم بابر کی پسندیدہ اہلیہ کابل سے ہندوستان آن تو یہ ناچیز گلبدن بیگم بھی ان کے ساتھ حضرت بادشاہ کے حضور میں باریاب ہوئی جب ماہم بیگم کول پہنچی تو حضرت بادشاہ نے دو پالکیاں آپ کے لیے بھیجیں کول سے آگرے تک ماہم بیگم کی سواری کے ساتھ نو سوار اور اٹھارہ رامت گھوڑے تھے اب کے جلو میں ایک سو مغلانیاں تھیں جو خوب امدہ گھوڑوں پر سوار خوب آراستہ اوپرستت یہ پانچ سالہ گلبدن بانو کا ہندوستان آمد کے دوران مشاہدہ ہے جو انہوں نے اپنی تصنیف ہمایوں ناما میں پیش کیا ہے دہلی میں قائم مروف جواہر لال یونیورسٹی میں سکول آف سوشل سائنسز کے سنٹر فار ہسٹاریکل سٹڈیز کے پروفیسر نجف حیدر نے بی بی سی کو بتایا کہ گلبدن بیگم کے بارے میں تاریخ خاموش ہے ان کی کتاب احوال ہمایوں بادشاہ جسے عرف عام میں ہمایوں ناما کہا جاتا ہے وہی ان کا سب سے بڑا تعرف ہے انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی انہوں نے اپنے بارے میں بہت کم ذکر کیا ہے لیکن کتاب کے مطالعے سے حرم اور مغل سلطنت میں ان کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حرم کے مطالق رائج خیال کو چیلنج کیا ہے دہلی کی تاریخی جامعہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی میں تاریخ و ثقافت کے شعبے میں اسسسٹنٹ پروفیسر رحمہ جعوید راشد نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ بابر کی بیٹی تھی اور ان کی پرورش بابر کی پسندیدہ ترین بیگم، ماہم بیگم، نیکی لیکن حقیقت میں وہ دلدار بیگم کے بطن سے پیدا ہوئی تھی ہمایوں ناما میں گلبدن بیگم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کی عمر دو سال تھی تو ماہم بیگم کی فرمائش پر انہیں ان کے سپرد کر دیا گیا تھا ماہم بیگم نے اپنے بیٹے ہمایوں اور دیگر بچوں کے علاوہ اپنی سوٹنوں کے بچوں کی بھی پرورش اور تربیت کی تھی گلبدن بیگم نے دربار اور شاہی محل کے اتوار و آداب ماہم بیگم کی سرپرستی میں ہی سیکھے ڈاکٹر رحمہ ہمایوں ناما کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ کس طرح جب وہ آگرے پہنچی تو ان کا استقبال ہوا اور انہیں ایک باغ میں آراستہ قالین پر بٹھایا گیا اور درباری وزراء اس پانچ سالہ بچی کے لیے نظرانے لے کر آئے ہمایوں ناما میں گلبدن بیگم رقم تراز ہیں بادشاہ بابام بابر کے وزیر اپنی بیوی سلطانم کے ساتھ نو گرام تک استقبال کے لیے آئے تھے میں پالکی میں تھی میری ماماؤں نے مجھے باغیچے میں اتار دیا وہی چھوٹا سا قالین بچھا کر مجھے اس پر بٹھا دیا اور مجھے یہ سکھایا کہ جب بادشاہ کے وزیر صاحب آئیں تو تم کھڑے ہو کر ان سے ملنا جب وہ آئے تو میں کھڑے ہو کر ان سے ملی اتنے میں ان کی بیوی سلطانم بھی آگئیں میں انجانے میں ان کی تظیم کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہتی تھی لیکن وزیر صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ تو تمہاری پرانی بڑیا ماما ہے اس کے لیے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے تمہارے والد نے اس بوڑے غلام کی بہت عزت افضائی کی ہے وہ مزید لکھتی ہیں کہ وزیر صاحب نے پانچ ہزار شاروخی اور پانچ گھوڑے مجھے پیش کیے جو میں نے قبول کیے اور ان کی بیوی سلطانم نے تین ہزار شاروخی اور تین گھوڑے پیش کیے اور کہا کہ کھانا تیار ہے اگر تناول فرمائیں تو بندوں کی عزت افضائی ہوگی میں نے ان کی دعوات قبول کی اور ایک اچھی سی جگہ پر ایک تخت بچھایا گیا اور اس پر ایک سرخ ریشمی چادر کا فرش کیا گیا جس پر ہاشیہ گجراتی زربفت کا تھا اور سرخ ریشم اور زربفت کے چھے شامیانے کھڑے کیے گئے تھے جن میں ہر ایک کا اپنا جدہ رن تھا انہوں نے اپنے والد بادشاہ بابر سے ملاقات کا ذکر اس انداز میں کیا میں وزیر صاحب کے پاس بیٹھی کھانے میں قریب پچاس بھنی ہوئی بھیڑیں اور نان اور شربت اور بہت سے پھل تھے کھانے کے بعد میں اپنی پالکی میں بیٹھ کر بابام کے حضور گئی اور آداب بجا لائی میں اپ کے قدموں میں گر پڑی اب بہت خاطر سے پیش آئے اور کچھ دیر تک مجھے اپنی گود میں بٹھایا اس وقت مجھے ایسی خوشی ہوئی کہ اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہو سکتی گل بدن بیگم کی تحریر سے مغل زنان خانے یعنی مغل حرم کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اس تصویر سے یک سر مختلف ہے جو عام ہنگوستانی اور یورکی معرخی میں پیش دی امریکہ میں مقیم مروف انڈین معرخ اور ملکہ نور جہا پر کتاب لکھنے والی مصنفہ روبی لال نے لکھا ہے کہ بہت سارے مرگ معرخی میں حرم کو ایک نیسائی جنسی مولیت میں الکھلک جگہ کے طور پر پیش کیا ہے ان کے نزدیک یہ جشن و طرب اور عیش نشات کی جگہ ہے جہاں بادشاہ اور شہزادے اپنی تسکین کے لیے جاتے تھے روبی لال کے مطابق گل بدن کی یاد داشت حرم کی ایک پیچیدہ تصویر پیش کرتی ہے جس نے رشتوں اور غور کے لحاظ سے درجہ بندی نظر آتی ہے روبی لال نے گل بدن بیگم کے ایک اتباس کا کہ اس لال کی تصنیخ مغل حرم اور عیشات ایک ہزار نو سو اٹھاسی کے ایک اتباس سے موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں نے زمین آسمان کا فرق انہوں نے گل بدن بیگم کی یاد داشت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سولہ صدیق مغل ہندوستان کی واحد تصنیخ موجود ہے جسے کسی خاطر میں لکھا ہے گفدر رحمہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حرم کا جو تصبر گل بدن بیگم کی تصنیخ اے حوال ہمایوں بادشاہ سے سامنے آتا ہے وہ عام تصبر سے بلکل جدا ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی مسلم ہے کہ اس کی تصنیخ ایک ایسی خاتون نیکی ہے جو اس کا حصہ رہی ہے اور ان کی اپنی مستحکم پوزیشن بھی رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اگر بابر کی اہلیہ ماہم بیگم کو چھوڑ دیا جائے تو بابر کی بہن خانزادہ بیگم کے بعد حرم میں گل بدن بیگم کا ہی توکی بولتا تھا خانزادہ بیگم دوسرے قافلے کے ساتھ ہندوستان پہنچی تھی گل بدن بیگم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں نہ صرف ہمایوں اپنے ساتھ بلکہ کامران مرزا اور ہندال مرزا بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے گل بدن بیگم لکھتی ہے جب تک آکن مہم بیگم زندہ رہے ان کے دولت خانے میں اکثر بادشاہ ہمایوں کو دیکھتی تھی جب آکن کی حالت خراب ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بات بہت مشکل معلوم ہوتی ہے کہ بابر کی بیٹیاں اپنے بھائی کو گل بدن بیگم کے مکار میں دیکھیں گویا اکن کی بات بادشاہ کے دل و دماغ میں بس گئی تھی کہ جب تک ہندوستان میں رہے بدستور ہمارے مکان میں یا کر ہم سے ملتے رہے اور بے انتہا محبانی اور لنایت اور شفقت کرتے رہے حضرت بادشاہ اس خاکسار کے مکان میں تشریف لاتے تھے اور مسلمہ سلطان بیگم اور گلون بیگم اور گل چہرہ بیگم بغیرہ سب بیگمان جو شادی شدہ تھن وہ اس خاکسار کے مکان میں اکر ہی حضرت بادشاہ کو آداب کرتی تھی اور از بادشاہ بابام بابر اور آکم ماہم کی وفات کے بعد حضرت ہمائیو بادشاہ اس شکستہ دل کی اس قدر انعیت اور خاطر جوئی کرتے اور اس بیچاری سے اتنی شفقت برتے کہ میں اپنی یتینی اور لاوارسی بھول گئے ابھی گل بدن بیگم با مشکل بارہ تیرہ سال کی رہی ہوں گی کہ ہمائیو پر پریشانی کا دور شروع ہو گیا اور انہیں شیر خان شیر شاہ سوری کے علاوہ اپنے بھائیوں کامران ہندال اور اسکری سے بھی پریشانیاں ہونے لگیں ہندال نے شیخ بہلول کو قتل کرا دیا تھا جس کی وجہ سے ہمائیو چراغ پا تھے لیکن گل بدن بیگم لکھتی ہیں کچھ دن بعد حضرت بادشاہ میری والدہ سے ملنے آئے اور اب قرآن شریف اپنے ساتھ لائے تھے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ الگ ہٹ جائیں جب سب چلے گئے اور خلوت ہو گئی تو اپنے اجم دلدار بیگم تھے اور اس ناچیز اور افغانی اغچا اور گلنار اغچا نارگل اغچا اور میری انا کو مخاطب کر کے کہا کہ ہندال میرا دست و بازو ہے جس طرح ہمیں آنک کی بنائی مطلوب ہے اسی طرح قوت بازو بھی پسند اور درکار ہے شیخ بحلول کے قضیہ کی بابت میرزا ہندال سے کیا شکایت کر سکتا ہوں جو تقدیر الہی تھی پوری ہوئی اب میرے دل میں ہندال کی طرف سے کوئی میل نہیں اگر تمہیں اس کا یقین نہ ہو تو اپنے قرآن شریف کو اونچا اٹھا لیا مگر میری والدہ اور اس ناچیز نے اسے آپ کے ہاتھ سے لے اور سب نے کہا کہ یہ سب سچ ہے اب ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں ہمائیوں کو اپنی چچی اور پیوپیوہے اور بہنوں کو کسی چیز کے لیے قائل کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن اس واقعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مغل حرم میں خواتین اپنی مسلم ہستت رکھتی تھی گل بدن بیگم کی اہمیت کا انداز اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ ہمائیوں بادشاہ نے ہندال کو منانے کے لیے ان کا انتخاب کی کیا تھا چنانچہ وہ لکھتی ہے اپنے دوبارہ فرمایا گل بدن کیا اچھا ہوتا اگر تو جا کر اپنے بھائی ہندال کو لے آئے میری والدہ نے کہا یہ ذرا سی بچی ہے کبھی اس نے اکیلے سفر نہیں کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں خود چلی جاؤ حضرت بادشاہ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو یہ تکلیف دوں تو یہ اس لیے ہے کہ بچوں کی غمخاری ماں باپ پر لازم ہے اگر اب جائیں تو ہمارے حق میں آپ کی یہ این انائت اور ہمدردی ہوگی چنانچہ وہ جاتی ہیں اور ہندال کو لے کر آتی ہیں اور شیخ بحلول کے قتل کا جواز ہندال یہ دیتا ہے کہ وہ ذرا بکتر زین ساز اور سپاگری کا ساز اسامان شیر خان کو بھیجا کرتے تھے اس لیے میں نے انہیں قتل کیا شادی بیعہ سے بھی مغل خواتیم کے اثر اور اصوف اور ان کی اہمیت کا پتا چلتا ہے گل بدن بیگم نے اپنی شادی کا ذر تو نہیں کیا ہے لیکن ان پر ایک کتاب لکھنے والے سندیا کالج گوالیار کے پروفیسر سید ابن حسن بیسمی صدی کے پہلے نسک میں لکھتے ہیں کہ شیر خان کے ساتھ چوسی کی لڑائی میں ہمائیوں کو شکست فاش ہوئی تھی بہت سی عورتیں بھی اس جنگ میں ماری گئی بیان کیا جاتا ہے کہ اس جنگ میں عورتوں اور بچوں کی اتنی جانے زائے ہوئی کہ ہندوستان کی جنگوں میں کبھی عورتوں اور بچوں کی اتنی جانے زائے نہیں ہوئی تھی آخر ہمائیوں اس جنگ میں شکست کے بعد بیاروں مددگار بھاگا اور دریا کو بامشکل اگور کر کے آگرے پہنچا اور گل بدن بیگم سے حالات دریافت کیے گل بدن کی عمر اس وقت سترہ سال تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی گل بدن کی شادی اس کی پھوپی کے بیٹے سے ہوئی تھی جس کا نام خزر خاجہ خان تھا اس واقعے کے بعد کامران گل بدن کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھے لیکن گل بدن نے ہمائیوں کو اس حالت میں چھوڑنا مناسب نہ سمجھا اور صاف انکار کر دیا پروفیسر سید حسن لکھتے ہیں گل بدن بیگم نہایت ذہین اور سمجھدار لڑکی تھی کامران اس لیے اس کو اپنی حفاظت میں لینا چاہتا تھا کہ اس کے شوہر کے خاندان سے اس کے خاص تعلقات تھے اور وہ ان لوگوں کو اپنا مددگار رکھنا چاہتا تھا کامران کی مروت کے بارے میں گل بدن بیگم نے بھی لکھا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ خاجہ خزر کو خط لکھی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اس کے باوجود کامران ان سے قبیدہ خاطر نہ ہوئے اس کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ جی این یو میں تاریخ اور اہد مغلیہ میں اختصاص رکھنے والے پروفیسر نجف حیدر نے بتایا کہ کسی نے پوچھا کہ تم اپنے شوہر کو خط کیوں نہیں لکھتی تو انہوں نے کہا کہ اسے پڑھنا آئے تو لکھو نہ یہ جہاں ان کی حص مزاکہ مظہر ہے وہیں اس بات کا بھی مظہر ہے کہ مغل شہزادیاں علم و عدب میں بہت دلچسپی رکھتی تھی نجف حیدر بتاتے ہیں کہ گل بدن بیگم نہ صرف فارسی بلکہ ترکی زبان کی بھی ماہر تھی مغل بادشاہوں کے سامنے شاہی خواتین کے علاوہ وزراء اور عمرہ کی خواتین بھی باوقار انداز میں ہوتی تھی چنانچہ حمیدہ بانو بیگم سے ہمائیوں کی شادی کا ذکر خود گل بدن بیگم نے کیا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ مغل حرم میں خواتین کس قد باوقار انداز میں رہتی تھی انہوں نے لکھا کہ بکھر کی روانگی سے قبل بادشاہ میری والدہ سے ملنے تشریف لائے اس مجلس میں مرزا ہندال کے گھر کی عورتیں بھی حضرت بادشاہ کے سلام کو آئیں ان میں حمیدہ بانو بیگم کو دیکھ کر اپنے پوچھا یہ کون ہے اور انہوں نے کہا میر بابا دوست کی بیٹی ہے خواجہ معظم آپ کے سامنے کھڑا ہے اسے دیکھ کر اپنے کہا تو یہ لڑکا ہمارے عزیزوں میں سے ہوا اور حمیدہ بانو بیگم کی طرف دیکھ کر کہا کہ اور ان سے بھی ہماری قرابت ہوئی ان دنوں حمیدہ بیگم اکثر مرزا ہندال کے ہاں رہتی تھی دوسرے دن بادشاہ دوبارہ میری والدہ دلدار بیگم سے ملنے آئے اور فرمایا میر بابا دوست ہمارے عزیزوں میں سے ہے یہ بہت اچھا ہو اگر آپ ان کی بیٹی کی شادی ہم سے کر دیں یہ سوان کر مرزا ہندال نے بہت عذر کیا اور کہا کہ اس لڑکی کو میں اپنی بیٹی اور بہن سمجھتا ہوں آپ بادشاہ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے اس کی معافقت نہ ہو سکے اور اس سے آپ کو تکلیف ہو اس پر حضرت بادشاہ خفا ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے اس کے بعد میری والدہ نے ایک خط لکھ کر آپ کو بھیجا کہ لڑکی کی ماں تو اس سے بھی زیادہ ناز نخرے کرتی ہیں یہ عجب بات ہے کہ آپ میرزا ہندال کی اتنی سے بات پر اٹھ کر چلے گئے حضرت بادشاہ نے جواب میں لکھا آپ کی یہ حقائط مجھے پسند آئے وہ جو کچھ بھی ناز کریں بسر و چشم منظور ہے گزارے کی بابت جو لکھا ہے انشاءاللہ اسی طرح کیا جائے گا غرز چالیس دن تک حمیدہ بانو بیگم کی طرف سے ہیل و حجت رہی اور وہ کسی طرح راضی نہیں ہوتی تھی آخر میری والدہ دلدار بیگم نے ان سے کہا کہ آخر کسی نہ کسی سے تو بیع کرو گی پھر بادشاہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے بیگم نے جواب دیا ہاں میں کسی ایسے سے بیع کروں گی جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے نہ کہ ایسے آدمی سے جس کے دامن تک بھی میں جانتی ہوں کہ میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا میری والدہ نے انہیں بہت سی نصیحتیں کی اور آخر کار انہیں راضی کر لیا خیال رہے کہ انہی کے بطن سے جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش ہوئی جن کا ہندوستان کے اہم ترین فرمان رواوں میں شمار ہوتا ہے گل بدن بیگم نے ہمائیو نامہ بادشاہ اکبر کے کہنے پر تحریر کیا اور اس وقت ان کی عمر تقریباً ساٹھ سال تھی ڈاکٹر رحمہ راشد بتاتی ہیں کہ گل بدن بیگم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلی ایسی خاتون ہے جو ایک بڑے خواتین کے وفد کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ان کے ساتھ ساتھ آٹھ درجن خواتین کا قافلہ تھا اور اس میں صرف تین مرد شامل تھے پروفیسر سید ابن حسن لکھتے ہیں کہ دراصل یہ حج خود اکبر بادشاہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے احرام بھی باندھے تھے لیکن جب وہ کسی وجہ احرام تو دیا تو گل بدن بیگم نے خود کو پیش کیا جس سے بادشاہ اکبر نے قبول کیا اور سارے اخراجات اٹھائے ابو الفضل کے حوالے سے پروفیسر ابن حسن لکھتے ہیں کہ 15 اکتوبر سنہ 1574 کو اس قافلے کو سکڑی میں جمع ہونے کا حکم صادر ہوا تھا اور یہی روانگی کی تاریخ تھی لیکن قافلہ مقررہ تاریخ سے پہلے ہی روانہ ہو گیا کیونکہ خواتین تیزی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی تھی عام طور پر قافلوں کی روانگی کا دستور تھا کہ دسویں مہینے شوالچ میں آزمین حج آگرے سے روانہ ہو جاتے تھے لیکن یہ قافلہ دستور کے خلاف آٹھویں مہینے شابان میں ہی آگرے سے روانہ ہو گیا تھا ڈاکٹر رحمہ بتاتی ہیں کہ اس وقت سمندر پر پرتگالیوں کی اجارہ داری تھی چنانچہ موجودہ گجرات کے ساحلی شہر صورت پہنچ کر گل بدن بیگم نے پرتگالیوں کے پاس وفود بھیج کر بحری سفر کی حفاظت کا انتظام کیا تھا اور اس طرح یہ بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تھا ڈاکٹر رحمہ کے مطابق اتنے بڑے وفد کی اور خواتین کی جانے کی ایک وجہ اکبر کا عبادت خانہ بھی تھا جس کے بارے میں مسلمانوں میں اکبر کے خلاف بدگمانی پیدا ہو رہی تھی کہ وہ را راست سے بھٹک رہے اسی بگگمانی کو زائل کرنے کے لیے اکبر کی پھوپی گل بدن بیگم نے اتنے بڑے پیمانے پر سفر حج اختیار کیا پروفیسر ابن حسن لکھتے ہیں کہ گل بدن بیگم کے حالات تاریخوں میں بہت کم اور پراغندہ ملتے ہیں اس کا ذکر ایک جگہ محمد یار کے ذکر میں پایا جاتا ہے جب ان کی عمر ستر سال تھی محمد یار ان کا نواسہ تھا جسے دربار سے نکال دیا گیا تھا اسی طرح ان کا ذکر اس وفد سامنے آتا ہے جب سلیمہ کے ساتھ وہ شہزادہ سلیم کی خطہ معاف کرانے کے لیے اکبر کے دربار میں جاتی ہے اور ایک بار جب وہ حمیدہ بانو بیگم کے ساتھ شاہی رقم کا نظرانہ اور ذرو جواہر قبول کرتی ہے گل بدن بیگم کا سنہ 1603 میں 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا وہ چند روز بخار میں مبتلا رہے ان کے پاس حمیدہ بانو بیگم موجود تھی پروفیسر ابن حسن لکھتے ہیں گل بدن کی آنکھیں غفلت کی حالت میں جب بند ہو گئی تو حمیدہ بانو بیگم نے محبت کے لہجے میں جیوہ جیوہ باجی باجی کہہ کر پکارا لیکن کوئی جواب نہ پایا پھر اس نے گل بدن کہہ کر آواز دی یہ سن کر گل بدن بیگم نے آنکھیں کھول دیں اور کہا گلو میں جاتی ہوں تم زندہ رہو ادھر اس کی یہ الفاظ ختم ہوئے اور ادھر روپرواز کر گئی بادشاہ اکبر ان کے جنازے کے ساتھ قبرستان گئے اور چکے گل بدن بیگم کا بیٹا وہاں موجود نہ تھا اس لیے اکبر نے اپنی پھوپی کو قبر میں اتارا اور اس طرح کابل میں آنکھیں کھولنے والی نے آگرے میں آنکھیں موند لے پروفیسر ابن حسن ان کے بارے میں لکھتے ہیں گل بدن بیگم نہایت فیاض طبیعت اور مخیر تھی اور کسرت سے سبتہ خیرات کیا کرتی تھی بعض لوگوں کا بیان ہے کہ بعض اوقات اس کی خیرات کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ دن دن بھر بیٹھی رہتی اور مہتاجوں کو روپیا پیسہ دیتی رہتی تھی یہاں تک کہ ایک بھی مہتاج اس کے دربار سے ناکام نہ پھرتا تھا وہ ذہین تو تھی لیکن صاف وہ بھی تھی جس کا اظہار ان کی کتاب سے ہوتا ہے جس کی ابتداء میں ہی انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب کچھ اپنی یاد اور کچھ دوسروں سے سوان کر لکھی چنانچہ وہ واقعات جہاں وہ خود موجود نہیں تھی وہ دوسروں کی رودات پر مبنی ہیں اور جب پانچ سال تک ہمائم ہندوستان سے باہر رہنے پر مجبور ہوئے تو وہاں کے واقعاتوں نے ہمیدہ بانو بیگم کے حوالے سے بیان کیا انہوں نے ہمیون کی لگزشوں پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی دوسرے بھائیوں کی کتاہیوں پر